سلاة اللیل کسے کہتے ہیں یہ کب پڑی جاتی ہے اور اس کی کتنی رکھاتے ہیں سلاة اللیل یہ رات کی نماز کو کہتے ہیں یعنی نمازِ عشاء پڑھنے کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک یہ سلاة اللیل یعنی رات کی نماز کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم میں جب چاہیں آپ سلاة اللیل پڑھ سکتے ہیں رات کی نماز پڑھ سکتے ہیں سلاة اللیل چونکہ رات کے نوافل کو کہا جاتا ہے تو اس کی جو رکھاتیں ہیں شریعت میں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے جتنی آسانی ہو اتنی رکھاتیں پڑھی جا سکتی ہیں کوئی دو پڑھنا چاہے دو پڑھ لے چار پڑھنا چاہے چار پڑھ لے کوئی شخص اگر بیس پڑھنا چاہے تو بیس پڑھ لے کوئی اگر زیادہ اس سے بھی تعداد کو بڑھانا چاہے تو زیادہ بڑھا سکتا ہے لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے ہمیشہ کی کیونکہ روایتوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عمل اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں ہمیشہ کی ہونی چاہیے ثابت قدمی ہو جتنا کریں روزانہ کی بنیاد پر کریں ہاں کبھی کبھار چھوٹ جائے کسی وجہ سے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو بھی عمل کریں ہمیں یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر لے کر کے چلیں گے اس میں ثابت قدمی ہونی چاہیے اس میں دوام ہو اس میں ہمیشہ کی ہو احادیث ہمیں یہی سبق دیتی ہیں تو اس لیے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ صلاة اللہیل کی جتنی بھی رکھاتیں پڑھیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ایک روٹین بنا کر پڑھیں اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جیسے نماز تحجد کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا ضروری ہے ویسے ہی کیا صلاة اللہیل کے لیے بھی سونا ضروری ہے یا نہیں اس حوالے سے علماء نے لکھا کہ اس کا جو وقت ہے نماز عشاء کے فوراں بعد ہی شروع ہو جاتا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے اور اس دوران سونا ضروری نہیں ہاں نماز تحجد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز تحجد کے لیے سونا یہ شرط ہے موسیقی